موسیقی کروڑ پکا دو لاکھ عبادی پر مجتمع رند جیدہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے روڑ پر جگہ جگہ ایک ایک پھوٹ کے گڑھے بن چکے ہیں گڑھوں کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں مزید دیکھتے ہیں حسنین خان کی اس ریپورٹ میں جی بلکل دو لاکھ عبادی پر مجتمع رند جیدہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہے روڑ پر جگہ جگہ ایک ایک پھوٹ کے گڑھے بن چکے ہیں ان گڑھوں کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں اگر کسی مریض کو امرجنسی کی صورت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کہہ روڑ پکا لے جائے جائے تو مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتا ہے اس کے علاوہ حادثات کی وجہ سے بھی کئی قیمتی جانیں جو ہیں ضائع ہو چکی ہیں بارش کے بیعث کئی کئی روز روڑ پر پانی کھڑا رہتا ہے سکول جانے والے بچوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے 1986 میں بننے والا ریند جادہ روڑ عرصہ دراز سے خفتہ حالی کا شکار ہے اہل علاقہ نے بتایا کہ کئی دفعہ تو روڑ کے مرمت کے لئے درخواستیں بھی دی گئیں مگر ہمیشہ ہماری دی ہوئی درخواستوں کو کچھرے کے ڈبے کی نظر کیا جاتا ہے مقامی ایم این اے ایم پی اے سہبان نے علاقہ ریند جادہ کو ہمیشہ سیاسی انعاقی نظر کیا ہے اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار اور جانگیر خان ترین سے اپیل کی ہے کہ جل سے جد 20 فٹ کشادہ روڑ کا بجٹ منظور کروا کے جاری کروایا جائے جی